ناظرین آج ہمارے مہمانوں میں شامل ہیں برے صغیر کی تاریخ کے ایک بہت بڑے دنگل جس کو مہا دنگل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس میں لڑنے والے دو پہلوان بوٹا لہوری پہلوان اور استاد رمزی پہلوان اور ناظرین ہماری آج کی اس محفل میں دو ایسے کردار بھی موجود ہیں جو برے صغیر میں فن پہلوانی کی سرپرستی کے حوالے سے اپنا ایک نام رکھتے تھے ریاست بڑودا کے حکمران راجہ کھانے راؤ اور ان کے ساتھ ریاست جودپور کے راجہ جسون سنگھ سلام علیکم آج ہم آپ دونوں عظیم پہلوانوں کے درمیان ہونے والے اس دنگل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو آج بھی فن پہلوانی کی تاریخ میں ہیرے کی طرح جگمگ آ رہا ہے اور جلیت پہلوان چرا یہ بھی تاریخ کرا گے اور پوٹا پہلوان اور یہ نا یہ دنگل جیت لیا تھا ہاں لیکن رمزی پہلوان نے مقابلہ تو خوب کیا تھا نا سار اس دنگل کا تھوڑا سا بیکگراؤن تو بتا دیں بیٹے توز رہ اتی آتنا بولے آگر جی پہنٹ دی بیلٹ بننی ہی ہوں نا یہ کیا بات ہوئی وہ اڈا مہارا بندہ پہلی دفعہ دیکھے ہیں میں آگرے ترکی نہ جائے بیکگراؤن اس دنگل کا یہ ہے کہ راجہ کھانے راؤ صاحب جو تھے وہ فنے پہلوانی کے بہت بڑے سرپرست مانے جاتے تھے اور ان کے حلقے میں ایک پوری جو نامور پہلوان تھے وہ ان کی ریاست میں تھے اور یہ مختلف ریاستوں سے پہلوانوں کو اپنی ریاست میں شامل کر سہی دیکھو نا جرہا ہے بالکل شرطائی کو ٹڑھا لے دوری جیت ہے بگر ساری زندگی راجے نے اس کو پہلوانی رہ کی اب آپ راجہ کھانے راؤ کو جھگتیں کر رہے ہیں لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ ان کی ریاست کے اوفیشل پہلوان ہونے کے لیے اس قدر بطاب تھے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کسی طرح ان کی ریاست کے پہلوان بن جائے اور پھر کھانے راؤ صاحب نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر یہ رمزی پہلوان جو ان کا فیورٹ تھا اس کو ارالے گا تو اس کو میں شامل کر لوں گا پھر وہ دنگل ہوا تھا یہ راجہ پہلوانوں کو پیسے ہی بڑے دیتا تھا جائداد ہی بڑی دیتا تھا اس لیے پہلوان کی خواہش ہوتی تھی کہ راجہ صاحب اگر ہمیں اپنی ریاست میں لے جائے پہلوان کے طور پہ تو بڑی بات ہے اوپر سے جب میں نے راجہ صاحب کو پہلی تفہ دیکھا ہے تو میں احران ہو گیا پہلوانی نلشک ہے راجہ کرتے ہیں اے داگو کانتے لوگو اٹ باڑی نہیں ساکتا اللہ بتا لوگو اٹ چھ دیکھ ساکتا ہے جنرل سلیم ریاست بڑودہ میں دنکا بولتا تھا رمجی پہلوان کا چونکہ بود یہ دنکے جتنا تھا ساڑے تیرہ من وزنی تھے رمزی صاحب اور رمزی صاحب کے بارے پہ مشہور تھا کہ انہوں نے ایک بار گھوڑے پر بیٹھ کر اس کی ریڑ کی اڈی توڑتی تھی باس اس کو رہے دی بات دعا نہ لی پھرے میرے کھلو ملیا میٹھ ہویا ہے کون ملیا میٹھ ہویا ہے وہ تو وہ اڑکا ہو نا ہے اوہ دنگل یادکار بوٹے وہ باسکار دے ہو ہے لسی پی کے پیالا چم بڑنا لیا ہے باسکار دنگل آہ بوٹے یادکارہ دنگل جدو ہتھانے چتھ پا کے تیر یہ ساری ہے ٹانئیں توڑتی ہیں سر نہیں باکھی اس دنگل کے دوران یہ بھی ہے کہ جیب واقعہ پیش آیا تھا کہ رمزی نے بوٹے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بوٹے کی آٹھوں انگلیاں نکال دی تھی دو گوٹھے بس میرے پاس بچے ہیں پھر پھر بھی بتایا ہے وہ یہ گوٹھا میں نے پھر اس کی تاؤن پھر رکھا وہ پہلے یہ آتھے دی تاؤن راکے چٹکا دیتے ہیں انگلہ چاریاں پھر یہ آتھ راکے چٹکا دیتے ہیں انگلہ چاریاں بس پھر میں اتنا لوگ ہی تھی بھوٹا پہلوان اس دنگل کا فاتح تھا اس دنگل کا جس کے انتظامات پہ اس دور میں پچاس ہزار روپے خرچ کیے تھے راجہ کھانڈے راؤ نے پھر پہلوان اس دنگل کا فاتح تھا پورے ہندوستان میں تین سو سار سے زیادہ راجہ مہراجہ وہ دنگل دیکھڑے کو واسطہ آئے تین سو سار سے زیادہ مہراجی آئے تھے آپ کے ہاں اتنے بسرے تھے عمر ریاست کا راجہ تھا میری کو سرائے نہیں تھی بڑا بندہ کٹھا ہے سیری سیر نجر آ رہے تھے ہائے 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 میں جو بوٹے پہلوان نے اے ٹیر کیتا ہے وہ سارے اٹھ کے نتھل لگ پہنے ہاتھ سے ہوا بوٹے لار یہ اور تیری جغوری کوئی نہیں پہلوان جی دل کرتا تاڑے آتھ چو ملیت اسی ٹیر نو ٹیر کر دیتا اور یہ دنگل جیتنے کے بعد پھر ایک اور بڑا نفسیاتی دنگل جی وہ بوٹاز جی نے جیتا تھا اور وہ یہ تھا کہ یہ جو تشریف رکھتے ہیں جودپور کے راجہ جسون سنگھ صاحب ان کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح بوٹا پہلوان کو ہرایا جائے اب وہ پوری ریاست میں اردگرد کی ریاستوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو بوٹے کا مقابلہ کر سکے پھر الٹی میٹلی راجہ جسون سنگھ نے انتخاب کیا بوٹا جی کے سگے چھوٹا بھائی محمد بخش اور چوہ پہلوان کا وہ چوہ پہلوان ان کا چھوٹا بھائی تھا لیکن وہ بھی کمال کا پہلوان صحیح نا جی بوٹے پہلوان دے نہ ہی بڑے شان پورے پرے سے گیرے چھو کوئی آتھی نہیں پوندہ کوئی ہاں ہی نہیں سی کردہ ہے پھر میں سوچیا میرے جین چاہیا پھر اے گا پرائی تیار کری دے سامنے دا کھونیاں ہو سکتا ہمانے جوے پھر چوہ پہلوان منیاں بڑی مشکل بڑی انہیں نا کیتی بھی میرا وڈاپ رہا میں انہوں نے پاڑیا میں انہوں نے داس گھایا تو میں کھنے 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 ہوا دے سامنے یہ نہیں ہاں دیا انہیں گیا دی تو کھن نہیں کھن نہیں پاہنے درہ وڈاپ رہا ہے تیرے نہ ہو جانگے اور پڑا پرکایا ہے انہیں پھر میں پھر جنہیں دنوں دنوں یور کی تیانا میں چک چک ماریا انہوں تھلے میں صرف اللہ میرے کلے جنو آتھ پہنڈا ہی میرا پراہی سیاہ خون سے پر میں صرف دسان آس دے انہوں کے پتر اے پاڑا دیتی عزت کری دیئے میں پھر انہوں زور چی اپنے کھا رہے چی اوہ کلابہ دیاں لوائیاں نے اوہ کلابہ دیاں لوائیاں نے ڈھار گیا ہے ترہ گیا ہے مدب ہو گیا ہے آپ پہ ہی کہیں اللہ پہ ہے کہ میں ہی بڑے پرانا لے بھوٹا جی کے دل میں آپ نے چھوٹے بھائی کے لیے اتنی محبت تھی کہ اس دنگل کو ایوائیڈ کرنے کے لیے یہ لہور آگئے تھے کچھ عرصے کے بعد پھر چوہ پہلوان بھی پیچھے پیچھے لہور آگیا اوہ میرے مہادہ جب میں آئی ہے میں ہاں چھڑو پرانا اے دے ہمیں پرکان ڈھے نساندی آپس پرانو لرانگے دنیا تماشا بیکھے گی اوہ تہجے یا میں تہجے بستیت سادے کار دی ہی میں لہور آگیاں گنڈی چارکے لہور آگیاں پیچھے آگیا چوہاں اور میں کہاں کھال سون اوہ کنہ دی ہمیں اتھے چھرنے ہیں اے راج امراج اے اپنے چھوگلوں دے ہن اے اپنیا ریاستہ ہیں جا اپنے محل ہیں چھوگل لاندے ہن اوہ دنگل کرایا سی ہے چکڑی پوری گاو سی صحیح اہی کڑی بھی چوہے پرواندے اچھے برچھی پڑھاتی ترے سینج مارنیوں میں اوہ یا تو سکے پرا مانا دنگل کرااندے ہیں سکے پرا مانو آمنی سامنے کرااندے ہیں اہا ہوتا پرا گیم چھے اما سامنے ہمدے آئیتے اکامان اکمل تے امر اکمل لکٹے اہی در اوہ کھڑا نہیں آمدہ اہی در اوہ کھڑا نہیں آمدہ اوہ کیری مسال لے آئے ہیں جنہیں احساب اس وقت کا پہلوان جو ہوتا تھا ہی دسندھ میں اس کا نام ہوتا ایک شورو گوگا ہوتا تھا اہا اوہ اس وقت جب پرا نام تھا پھوٹے پہلوان کا بپر شیر کی طرح پورے دسندھ میں پھرتا تھا پھوٹا پہلوان اس وقت اور کوئی نہیں ملا ان کو لرانے کے لیے میرے ساتھ میرا ہی پراہ چکلہ اے دن اللہ رہے ہیں ہوتے شکرے انہوں سمجھ آگئی ہے ورنہ کو ابھی نبی ہو جانتی بستیزہ نہیں اوہ پھروان جی اس میں سازش کھاں سے آگئی آپ دیکھیں نا کہ راجہ جی کو آپ سے لڑانے کے لیے آپ کے چھوٹے بھائی کے علاوہ پورے ہندوستان میں بندہ ہی دوسرا کوئی نہیں ملا یہ آپ کے خاندان کی اسے دفض آئی تھی نا وہیاں تھی کہ جلیہ صاحب پر میرے تو کلے جی کو آتھ پرتا تھا وہ میرا سکاپرا میرے سامنے کھرا کر رہے ہیں بلکل اتنی مجھے تقلیم ہوتی تھی جتنی یہ راجہ صاحب کی رانی کہاں کرتی تھی کہ جب میں راجہ صاحب کو جانوں کہتی ہوں تو میرے کلے جی کو آتھ پرتا تھا رانی کے ذکر میں مجھے یاد آیا کہ بھوٹا جی کو بات ادا لہور میں قتل کے ایک مقدمے میں جیل ہو گئی اور بس وہ بھی ہے قتل والا مدہ ہی پڑ گیا اور دوست کھیر رہے تھے چوبارے میں بیٹھ کے تاشتوش میں ہمیں ادھر بیٹھا ہوا تھا ادھر جا کے کسی نے پولس والوں کے کہہ دیا یعنی ادھر جوا ہو رہا ہے لوگ پولس والا ادھر آ گیا علاقے کا ایسا جو آ کے ہمیں راگبازی شروع کر دی جوا ہو رہا ہے اور بیٹھے آنگا سن بھوٹے پہلوان کی بات سنو یا جوا کوئی نہیں ہو رہا یہ تو تاس ہو رہی ہے یاری دوستی میں پہلوان آدمی تھے میں نے ایسا چھوٹا کے کھڑکی سے نیچے پھین گیا اور اس کے گردن کا منکہ ٹوٹ گیا اور وہ اگلے جہان کو صدا رہی ہے یہ تاریخی واقع ہے اتنی طاقت ہوتی ہے ان پہلوانوں میں میرا خیال ہے یہ ایسے نہیں مانے گا ادھر کوئی کھڑکی ہے کیا کرنی ہی کھڑکی ایسا جو کو تو ٹھانگوں سے اٹھا کے پھینکا تھا اس کو میں نے جا کے کھڑکی سے ایسے ہی کرتے ہیں اور تم نے تیچھے نہیں جا رہا سامنی دیوار میں جا کے لگ رہا وہی چوہ پہلوان جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی کو جیل میں دیکھ کے مسئیبت میں دیکھ کے ان کو بچانے کے لیے لاہور سے بڑودہ جاتے ہیں کھانڈے راؤ کو ملنے کے لیے لیکن کھانڈے راؤ صاحب اس وقت تک دنیا سے رخصت ہو چکے ہو اور آج نے کہا رہا لیا نہیں نو سار سور کے سی سی چپا کے نیر چھوڑ چھنے اور جنڈہ ہوئے ہیں سی سی بھی ایڈی کوئی پریسی تو ان میں فوت ہی ہو اینے صرف بجلی تھا پہلے سے مکران ماستیا ہے اچھا یہ تو خیر فوت ہو چکے تھے تو چوہ پہلوان نے جا کے ان کی بیگم کو مہارانی کو مہارانی کو بتایا کہ اس طرح بوٹا جی وہ قید میں اور رانی ان کی اتنی عزت کرتی تھی کہ رانی اسی فقت بڑودہ سے لہور پہنچی اور جیل میں ان سے ملاقات کی تھی رانی صاحبہ بہت اچھی عورت سی میری تو مو بولی ماں سی میں نے ماں جی کہندا ہوں جاتا بلکہ جو تو بھی راجے نوجود پتان تارکی ہوتی سی میں ہی جا کے چھوڑا دا ہوں ماں جی جان دی وہ کو تو نہیں کر دا را جا نہیں پتا لگ رہے ہیں ماں جی چنگے سانے جیڑے ایڈے کو راجے نال گزارہ کا رگے نے اور جناب بھوٹے پلوانے تے اکرانی نو مو بولی ماں بنایا سی نا اس مدرے رچھ دیا دس جنانیا سی ہاں دس بیویاں تھی رہے ہیں اور یقین کرو انہا جی بیٹھا ایڈا بورا لگ دا سی اس گلوں پہ دس دیا دا سی اور بہتا غصہ میں نو ایس گلوں سی پہ دس دیا دس ہی بہت سونیا سی آپ کو کیوں غصہ تھا وہ جی دس دیا دس ہی انہیں پیسے جو عورتیں کی دیا اور پیسے بھی باؤ جی انہیں کو کروڑا نہیں خرچ کی تے دو تین مسکین عورتان تے دین پراہ بار پجواتے بیلڈر دے بھی جیتے اوہ متاثر ہو گئی ہیں انگے چھترہ جیا برا سکھی ہے دین مسکین نہیں انہوں انہیں سلائی مشین لیتی اوہ رہ گئی ہیں باقی جی رہی ہیں دوزن اوہ نا نے کہا چلو زار دوزار جنہ بھی دین دیا خیر اینے کنی کو دیر جی لینے باقی دو نے گیم بیس اتشادی کر لی ہے تم لوگوں کو آتی ہے یہاں باتیں جب یہ مہراجہ ہاتھی بے بیٹھ کے شام کو گڑھیوں میں سے گجرتا تھا اور تے کھڑکی اور دروازوں میں آکے دیکھتی تھی مجھے ہاں جی ہاں جی وہ یہ دیکھتی تھی کہ اے ڈا رہا تھی یہ دے نکالیا باندروں نے لہی پھر دے ایک عورت نے تے میرے سامنے کے ہے وہ اہنی بہر آرہا تھی تے بیٹھا ہے جی لگتے ہیں میں مٹکے دے چپنی رکھی تو پیر اس عورت کو اسی وقت ریاست سے بھی تو نکال دیا تھا آبی کھا جی اورتنو ریاست چو کرتا تو ان میں شروع چو گیا جنہاں بڑا کڑیا بندہ جی ہاں جی